سمانِ رحیم ربی شراخلی صدری ویسیلی امری وخلول اقدتم ملیسانی یفقہ قولی آج انشاءاللہ ہم اپنے اول سبق کا آغاز کریں گے ہمارا جو کہ پہلا سبق جس میں ہم پہلا قدم اپنی صفائی باطن کی طرف اٹھا رہے ہیں وہ لطیفہِ قلب کی طرف جو ہے نا ہم نے اپنے سفر کو آغاز کرنا ہے لطیفہِ قلب کو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں کہ لطیفہِ قلب کہاں پر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ہم اس کو بعد میں ایکسپلین کریں گے لیکن اولا ہم اس کے مقام کو سمجھ لیتے ہیں وہ مقام ہمارے پاس ہمارا جو پستان ہے اس پستان سے آپ اگر تھوڑا سا یہ ایسے اس پوائنٹ سے تھوڑا سا نیچے آئیں سمجھ لیں کہ ایک سے دو انگلیاں دو ایک انگلی سمجھ لیں اور اس سے دو انگلیاں آپ اس سائیڈ پر چلے جائیں تو یہ جو ہمارا ٹوٹل ایریا بنیں گا یہ ایریا یہ ایریا جو ہمارا بن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لطیفہِ قلب کیا کہتے ہیں اس کو ہم لطیفہِ قلب کہتے ہیں اس کو اس کو نا آپ تھوڑا سا اس ایریا کو آپ واسٹ بھی کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ایریا ہے نا وہ جو بن رہا ہے یہ سارا ایریا ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا لطیفہِ قلب ہے آپ نے اس ذکر کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی انگلی سے اس پوائنٹ کو سہی دریگے سے ہائیلائٹڈ کر لینا ہے کہ یہ میرا لطیفہِ قلب ہے لطیفہِ قلب یہ جو مقام ہے وہ آپ کا وہ لطیفہِ قلب ہے ٹھیک ہے اس کی آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ لطیفہِ قلب کیا ہے اب ہم نے اس پہلے لطیفہِ قلب کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لطیفہِ قلب ہوتا کیا ہے یہ لطیفہِ قلب وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے اللہ کا نور ہماری روح کے اندر داخل ہوتا ہے اور اسی کی صفائی سے ہی انسان کو باطنی جو ہے پاکیزگی ملتی ہے اور یہ اللہ کی طرف انسان کا پہلا قدم ہوتا ہے آپ کو اس کے مقام کا پتہ چل چکا ہے اچھا اور اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں نا اس کو ہم کیوں ہم اس کو کور کر رہے ہیں کیوں ہم اس کے مطلعے کا پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو کیوں پریکٹیکل پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں یہ اصل میں دفعہِ شہوت اور دفعہِ غفلت ہے آپ کے اندر سے جو شہوت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس چیز کو ٹھیک ٹھیکے سے جب ہم ذکر کے ذریعے سے پرفارم کر لیں گے آپ کے اندر سے جو ہے وہ دفعہِ شہوت ہو جائے گی اور دفعہِ غفلت ہو جائے گی اچھا سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو اس میں سمجھا دوں کہ یہ شہوت ہے شہوت کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس میں جو شہوت فقط یہ شہوت ہے کہ جس کو مرد کی عورت کے لیے ایک بری یا عورت کی مرد کے لیے بری چاہت اس کو ہم شہوت کہتے ہیں نہیں شہوت ہر طرح سے شہوت ہے شہوت علم کی بھی ہو سکتی ہے شہوت آنکھوں کی بھی ہو دیکھنے کی بھی ہو سکتی ہے شہوت سننے کی بھی ہو سکتی ہے شہوت کھانے کی بھی ہو سکتی ہے شہوت بولنے کی بھی ہو سکتی ہے اور شہوت کے بے پناہ چھونے کی بھی شہوت ہو سکتی ہے ہر طرح کی شہوت جو ہے شہوت ایک بہت واسٹ قسم کا ایک بیماری ہے اور اس کی جو ہم اس کو نا اس کی جب اس لطائف کو ہم اس لطیفہ کو تیہ کر لیتے ہیں اور اس کے معاملات میں سے اس کو قلب نوری بھی کہا جاتے ہیں اس کا نام نا قلب نوری بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں رتیفہ قلب بھی کہہ سکتے ہیں قلب نوری بھی کہا جاتا ہے نور والا قلب یہ اصل میں یہ آپ کے جسم پہ نہیں بھلکہ یہ روح کے اوپر پوائنٹ ہے اس کو جسم پہ نہ سمجھئے گا یہ اصل میں روح کے اوپر پوائنٹ ہے یہ اس کو قلب کہا کیوں جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسانی جسم کے اندر لو تھڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس قلب ہے ہمارا خون پام کرتا ہے دل بھی کہا جاتا ہے قلب بھی اس کو نام دیا جاتا ہے یہ اس کی ہمسائیگی میں ہوتا ہے یہ اس کے بلکل قریب ہوتا ہے تو اس کی قریبی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو قلب کا نام دیتے ہیں لطیفہِ قلب یا قلبِ نوری جب یہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نور و تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نور و تجلیات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمسائیگی میں کیونکہ ہمارا قلب دوسرا سنوبر بھی اس کو کہتے ہیں یا اس کو عام قلب کہتے ہیں تو وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ خون بنانے کا پروسز وہاں سے کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو خون بنانے کا پروسز ہے نا تو اس وجہ سے وہ جیسا کہ میں آج کر رہا تھا کہ اس میں جو لطیفہ قلب ہے جب یہ روشن ہوتا ہے اس کے نور سےquency جو ہمسائیگی میں جو قلب ہے جو دل ہے اس کے اوپر بھی وہ نور و تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے گبتی ہیں تو وہ کیونکہ خون بنا رہا ہوتا ہے اور وہ خون تمام جسم کے حصوں کو جا رہا ہوتا ہے وہ خون آپ کے دماغ میں بھی جا رہا ہوتا ہے اس سے آپ کی سوچیں پاک ہوتی ہیں وہ خون آپ کی آنکھوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے اس سے آپ کی دیکھنے کے معاملات پاک ہوتے ہیں ہر یعنی کہ ایون آپ کے ہاتھوں میں جسم کے ہر حصے میں خون پمپ ہوتا ہے تو وہ خود پاکی ہونا شروع ہے خون کے معاملاتی کا تک پاہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ معاملاتی ہے قلب کے ساتھ منسلک ہے اس میں جو مین چیز ہے آپ کو اس کے معاملات تو پتا چل گئے ہوں گے اب اس پہ جو ہے وہ اس کو یہ اس کا جو یہاں سے اس کی کنیکٹیوٹی بنتی ہے یہ ایسے اب اس میں جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کے اندر جو ذکر کے معاملات کو کیا جاتا ہے اس میں ذکر کیسے کیا جاتا ہے ہم جس طریقے سے ذکر کریں گے وہ ذکر خفی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو خفی ذکر ہے وہ جلی ذکر سے ستر گناہ زیادہ افضل ہے وہ ستر گناہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے جلی ذکر سے لہٰذا ہمارا جو طریق ہے وہ ہم اس کو خفی طریقے سے کریں گے اور ہم سانس کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں سانس کا ذکر ہم کریں گے اور سانس کے ذریعے میں بہت بڑا راز ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے جیسے سلطان عارفین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرح ہے اس سینے کے معاملات کے اندر جو روح کے اوپر سینے کے معاملات ہیں اس پر تمام ہماری بیماریاں ہیں جو اللہ اور ہمارے درمیان ہجاب ہوتی ہیں انہیں کو طے کرنے لگے ہیں تو آپ بھی یہی ہمیں لکتہ سمجھا رہے ہیں کہ سینے وچ مقام ہی کہندہ سن مرشد گل سمجھائی ہو ایو سا جو آوے جاوے ہو نہ کوئی شیکائی ہو کہ یہ جو سانس آ جا رہا ہے نا اسی اس کے ذریعے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو پاکی زیادہ جو سا جو آ جاوے ہوئی شیکائی ہو اس میں آزم آکھا یا سر الہی ہو کسی کو نا آزم ہے یہ جو سانس ہے یہ اللہ کا راز کہ یہ جو ذکر ہے نا یہ ذکر میں بھیت موت بھی ہے حیات بھی ہے کہ اگر آپ اس کی حقیقت کو جان جائیں گے تو آپ زندہ ہو جائیں گے اگر آپ اس کے جو حقیقت سے وہ ناشنا ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ مردہ ہیں آپ جو ہے اس کی حقیقت اور یہی بھیت ہے آپ اگر اس بھیت کو پا جاتے ہیں اگر آج میں آپ کو تھوڑا سی گائی دے دیتا ہوں میں سمیش کریں کہ ہم صحیح سمجھیں اچھا یہ نا اب ہم نے آپ کو ذکر آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو جو یہ جو اس کی سب سے پہلا ہتھیار ہے ہم اس ہتھیار یعنی جو نفس کا پہلا ہتھیار ہے شہوت اس شہوت ہتھیار کے مقابلے میں ہم جس ہتھیار کو لے کے آ رہے ہیں وہ اللہ پاک کا جو ذکر ہے اس کو ہم کہیں گے وہ ذکر ہے اللہ ہو اللہ ہو کے ذکر سے ہم جو آپ کو تلوار پروائیڈ کر رہے ہیں جس ذکر کے ذریعے سے آپ نے اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے وہ اللہ ہو اللہ کیسے آپ نے اب یہ نا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی گردن کو سب سے پہلے تو آپ اس پوائنٹ کو جو قلب نوری ہے اس کو آپ اپنے اس کے اوپر دیکھ لیں گے اس کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو ججمنٹ کر لیں گے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کے پستان سے ایک انگلی نیچے اور دو انگلی سائیڈ کے اوپر یعنی کہ ایک انگلی آپ نیچے جائیں گے اور دو انگلیاں سائیڈ بے جائیں گے تو جو وہ پوائنٹ جو وہ مرکز بنے گا وہی آپ کا لطیفہ کلب ہوگا یا کلب نوری ہوگا فواد بھی کہتے ہیں پہلے سارے نام ہیں اس کے تو آپ جو ہے اس کو سب سے پہلے پوائنٹوں بنا لیں گے کہ یہ میرا حصہ ہے وہ معاملہ ہے پھر آپ اپنی گردن کو اسی کی سائیڈ بے جھکا لیں گے اپنی گردن کے معاملات آپ نے اسی کی طرف تھوڑا سا ہلکا سا جسم کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور ریلیکس ریلیکسنگ پوزیشن میں بیٹھ جائیں اور ریلیکسنگ پوزیشن میں بیٹھ کے آپ نے اسی طرف اس کی طرف اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا لینا ہے اور پھر ایمیجینیشن میں اور اس کو پروپر کرنا بھی ایسے آپ نے سانس کو یہ ناف کے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفس کے قدم ہوتے ہیں پچھلے لیکچر کے اندر یہاں سے آپ نے سانس کو اٹھانا ہے اس جگہ سے آپ سانس کو اٹھائیں گے اوپر کی طرف یہ ایمیجینیشن میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو پروپر اٹھائیں گے بھی سانس کی آواز آئے اور اس کو اسی مقام مقام جو ہے آپ کا وہ اسی مقام تک لے کے آئیں گے جو آپ کا مقام نفس کا جہاں پہ اس کا سر ہے اس مقام تک لے کے آئیں گے اور پھر اس کی ضرب کو آپ نے جب یہ اللہ آپ نے جب یہ سانس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے تو آپ نے ساتھ لفظ اللہ کا استعمال کرنا ہے آپ یہ زبان سے نہیں کہیں گے بلکہ آپ ایمیجینیشن میں آپ اپنے اندر اس سانس کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اللہ کہنا ہے اور پھر آپ نے ہو کی ضرب کو اس مقام کے اوپر یہ جو میں نے ہم نے آپ کو مقام بتا دیا اس مقام کے اوپر ہٹ کرنا ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے بہت زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل اپنے آپ کو ریلیکسنگ پوزیشن کے اندر لے آئیں آرام سے بیٹھیں ہلکی سی گردن آپ اپنے لطیفہ کلب کی طرف چھکا لیں گے اور جیسا ہی ہلکا سا سانس اوپر کھینچیں گے آپ میری آواز پر تھوڑا سا غور کر کے ویسے آپ ہلکا سا سانس کے ایسے آپ نے سانس اوپر کھینچا اللہ ہو کی ضرب آپ نے اس کے اوپر اس لطیفہ کلب کی اوپر لگانی ہے اور اس سارے پروسس کو آپ نے کتنے منٹس دینے ہیں جی آپ نے اس سارے پروسس کو تھرٹی منٹس دینے ہیں یہ جو پروسس ہے یہ تھرٹی منٹس تھرٹی منٹس کا یہ پروسس ہے جو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پرفارم کرنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ میں اس کو تھرٹی منٹس تو لازم کروں اور اس میں آپ کو جب آپ اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک تلوار ہم نے آپ کو ایک پروائیڈ کر دی ہے جو آپ اپنے نفس کے اوپر پھیر رہے ہیں یہ آپ نے اس جگہ سے اس کو اٹھایا یہاں تک لے کر آئے یعنی کہ آپ اس پروائیڈ سے اس ٹانگوں سے لے کر اس کے ساتھ اللہ لے کر گئے تو آپ نے اس کے اوپر اللہ کی تلوار چلائی اللہ کے ذکر کی تلوار چلائی اور پھر اللہ کی موجودگی ہو کا مطلب ہے موجود ہونا پھر ہو موجودگی سے اس جو آپ کے اندر جو شہوت تھی اس کو آپ نے جو اس کی نیگٹیو شہوت تھی اس کو آپ نے پوزٹیو شہوت کے اندر کنورٹ کیا آپ نے کہا کہ میری جو جو نیگٹیو شہوت ہے جو جس طرح سے چھونے کی دیکھنے کی سننے کی یا لاسٹ یا جس طرح کی بھی ہمارے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک پروسس رکھا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا لیکن کیونکہ یہ لباس جو ہمارے اوپر بشری لباس چڑھا ہے کیونکہ یہ آگ مٹی ہوا پانی سے بنا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر جو جس طرح سے عام جانور ہیں ان کے اندر جو معاملات ہیں وہی جو ہمارے پاس جو جسمانی معاملات ہیں جو ہمارے پاس کسافتیں ہیں وہ ہاوی ہوتی ہیں تو ہم ان شہوتوں کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ہجابوں میں ہوتے ہیں بہت ساری طرح کی شہوتیں ہیں آپ کو ایوان آپ کو کوئی ایروب جھاڑتے ہیں شہوت کے معاملات ہیں ہم ان شہوت کے معاملات کو اگر ڈسکس کریں تو وہ بے بنا ہیں لیکن آپ جب اس میں آئیں گے تو پھر آپ کی شہوت پوزٹیو شہوت میں تبدیر ہونا شروع ہو جائے گی آپ اللہ کی راہ کی طرف آپ اگر آپ کچھ سوچیں گے تو وہ اللہ کا سنگی آپ دیکھیں گے اللہ کے لیے دیکھیں کچھ سنگے اللہ کے لیے سنیں گے دیکھیں بولیں جو سکیپٹیو چینجہ ہو جانی ہے اس کے اندر اس چیز کا آپ زیادہ خیال رکھیں اگر کملاعات میں آنے گا اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو ہم سے کام رکھیں جو ہے نورمل رکھیں زیادہ خوراک نہ کھائی ہو ذکر کرنے کے وقت آپ کا پیٹ کھالی ہو جتنا آپ جو ہے وہ کھائیں گے وہ آپ کے مام جو ہے وہ ذکر کے زیادہ بیٹھائیں گے اور سیکھتی آپ کی نیند پوری ہو یہ نہیں ہے آپ سارے رات جا کے تو آپ تھوڑا سا صبح و ووک کا بھی آپ کی روٹین ہونی اس کو پروپر لیا آپ دیکھیں تو وہ بہت آپ کے اوپر رائے گا اور پھر آپ نے گناہِ کلعہ اور سغیرہ ہر طرح کے گناہوں سے مجھے کی خوشش کرنی ہے یہ ہمارا پوائنٹ ہے یہ ہمارے کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب بھی کوئی مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کی اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ ایسا گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا قلب ہی بلکل سیاہ پڑ جاتا ہے تو اصل میں اس قلب کی وہ خون کے لوتھڑے والے قلب کی بات نہیں ہو رہی وہ اصل میں اس پیٹال آمے قلب کی بات ہو رہی اور یہ تاریخ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے اندر انٹر نہیں ہوتا اور شہوت اور دنیا خواہشات اللہ ذات کے اندر کھو جاتے ہیں جیسے ہی اس پروسس ہمارا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہم دے اوپرے اس قلب لطیفہ قلب کی اوپر جنگ چڑھا ہے وہ زانگ ہمارا اترنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری رغبت جو ہے وہ اللہ رشتی ہے غد دور ہونا بہت بلکی ایک آپ کو آپ اس چیز میں ہمیں نہیں آئیں گے آپ نماز کے وقت نماز بڑھیں گے جب آپ نے بچوں کو ڈائم گھر والوں کو گھر والوں ٹائم دیں گے جس کو ہی نہیں آپ اس کو کرنی پائیں گے جس کی جو چیز کو سہیں اس طریقے سے اس در جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ نے سمجھا کس طریقے سے آپ نے ہلکا سا جس پلے ڈھیلہ چھوڑ دینا ہے کس سنگ پوزیشن میں بیٹھے گھردن کو ہلکا سا جھکا گے اور اگر تھک جاتے ہیں جب آپ سات دن تقریبا جو ہوتے ہیں سات دن آپ کو آؤٹکمز نظرم ہو جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت آپ ایک بڑی خوبصورت کیفی ہوں گے آپ کو نماز پڑھنے کی اپنی چاشنی آئے گی آپ کو ذکر کرنے کی الگ چاشنی آئے گی آپ کے اندر ایک خوشی کا سماؤں ہوگا آپ کے اندر ایک بڑی خوبصوشی سی پھوٹ رہی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے گی میں اگر اس کو اور مزید ایکسپلین کرتا رہا ہوں تو اس میں کہ ابھی میں نے آپ کو یہ پہلا سبق دیا امید ہے آپ میرے ذکر کے پروسس سمجھ گئے ہوں گے اس طریقے سے ذکر کر رہے اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہوتا ہے کانڈلی اس کو آپ جو ہے گروپ میں نہ کیا کریں اس کو علیدہ سے کیا کریں بعض لوگ اگر ان چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ کچھ ایسا کوسٹن کر دیتے ہیں جس سے جو نئے لوگ ہیں وہ گھبرا جائیں گے آپ کو علم ہے تو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن جو دوسروں کے لیے اس علم کو ذہمت نہ بنائیں کیونکہ اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں پھر عجیب طرح سوال بننے شروع ہو جائیں گے تھرڈائی یہ وہ فلان 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 یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں ساری چیزوں کا ہم آپ کو بتائیں گے بھی صحیح آہستہ آہستہ جب آپ اس لطیفہ قلب سے معاملات میں پہنچیں گے کیونکہ پورے پروسس جب آپ گزریں گے تو پروسس کے بعد ہی آپ کو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قسم کے معاملات کی اگاہی مل جائے گی اور آپ کے معاملات بھی انشاءاللہ دلہ کھل جائیں گے تو اس چیز کو آپ نے آپ پروپر سمجھ لیا آپ نے آپ کو آپ کے نفس کا پتہ چل گیا آپ کو لطیفہ قلب کا پتہ چل گیا جس میں نوری بھی کہتے ہیں آپ اب پہلا پروسس کرنا ہے جو آپ کا ڈی ون ہے یعنی کہ کل سے آپ کا ڈی ون آج آپ کا ٹریل پیریڈ ہے آج آپ ٹریل میں ہیں آج آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کوشش کرنا ہے آپ نے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے میں ذکر کر اسے تھوڑا سو بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ دلہ اس کی جانے کی کوشش ہوں گا ہر ایک کو میں علیدہ سے نہیں سمجھا سکتے ہیں اس لئے یہ ویڈیو کا پروسس لوگوں اس میں بہتر سے گائیڈ لائن دیجئے تو انشاءاللہ دلہ پھر بھی اگر کوئی سوال ہوتا ہے موسیلی عوام کو نہ سمجھا ہوگی اور وہ اپنے پوائنٹ کو پہلے اس کی اوپر سب سے پہلے کو کلیر کے آپ لیں اس کی اوپر ضرب لگا آپ اس جگہ کو ہی جو ہے وہ اپنی مین پرک پوائنٹ رکھنا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک پسٹل ہے اور آپ بڑے ہی جو مین لی آپ پوائنٹ کے اوپر نشانہ لگا رہے ہیں آپ جتنا اچھا نشانہ لگائیں گے نا انشاءاللہ اپنی ہی جلدی آپ کو اس کی اوٹ کمز آنا شروع 30 منٹس کم سے کام ہیں اس کو کوئی اگر زیادہ کرنا چاہے کوئی پروسس میں لے کے آنا اس کو زیادہ مزا آنا ہو گیا جو اس تک کر رہے ہیں تو وہ زیادہ کہا سکتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کتنا کم کریں یا کتنا زیادہ کریں آپ اس کو زیادہ بھی کہا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن تارا یہ پروسس چلے گا یہ کتنے ہیں 40 دیز ہم اسی لطیفہ کو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ 40 دیز کے بعد ہم اس کو پھر کیونکہ 40 دیز میں آپ کو بہت ساری کیفیات معاملات بھی اس میں کھلیں گے تو آپ اس کو فیل بھی کرنا شروع کر دیں گے اور آپ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر گے اس کو پھر آگے چلتے رہیں گے 40 دیز کے اندر اندر ہی ہم نے اس پروسس کو انشاءاللہ پہلے پروسس کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر کچھ ساتھی ہمارے ساتھ نئے آ جائیں گے تو ان کے ہم پھر اسی طریقے سے ڈے اکاؤنٹ کر لیں گے انشاءاللہ میں نے کچھ ساتھیوں کی ڈوٹی لگا دی ہے جو آپ کے اس پروسس کو آپ کی اٹینڈس کو چیک کریں گے اگر آپ ساتھ ساتھ اس میں چلیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس میں کسی اور کو ایڈ کر لیں گے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو جی چیزیں کافیت تک سمجھا گئی ہوں گی اللہ پاک ہمیں اس پہ کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق انایت فرمائے میری دعا ہے کہ مالک آپ کے ساتھ کے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہی ہمارا مقصد ہے اور اس کی رضا ہمیں مطلوب ہے یہ یہ سارا پروسس جو ہم کر رہے ہیں اصل میں ہم اللہ کی طرف ہمارے اپنی اللہ کی مقصد کیوں گے جب ہمارے اندر سے بیماریاں دور ہوں گی جب ہماری روح پاکیزہ ہوگی تو ہی یہ اللہ کی طرف جائے گی اور جب وہ پاکیزہ ہو جائے گی تو پھر اللہ کی رضا بھی ہمیں ملنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اللہ البلاغ المبین جزاک اللہ خیرم اور پھر دوبارہ سے آخری وہی بات کہ کائنڈی اگر آپ کے کوسشنز ہیں تو مجھے پرائیویٹ نمبر پر میرے پرائیویٹ جس سے میں ویڈیو آپ کو سینڈ کرتا ہوں اسی نمبر پر ہی کر کے پوچھیں اسلام علیکم شروع کرلہ شروع کرلہ شروع کرلہ شروع کرلہ